نمسکر دوستو آج کیسے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ڈائریا یا پھر دست کے بارے میں جو کی سردیوں میں کامن سیمٹرمز ہو جاتے ہیں اس پر کاجش کیا کیا ہوتے ہیں اس کے لچھڑ واپس سیمٹرمز کیا کیا دکھائی دیتے ہیں اور ڈائریا میں جو کی سردیوں میں سب سے زیادہ کامن ہے اس میں کون کون سی میڈسین کون کون سی انٹی بائٹکس چلائی جاتی ہیں ساری جانکاری آج کیسے ویڈیو میں ملنے والی ہے تو ویڈیو کو لاس ٹیک دیکھتے رہے گا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو یک لائک کر دیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کاجش آپ ڈائریا کے بارے میں تو ڈائریا is not among the most common symptoms of cold but it can be symptoms of the cold viruses یعنی جو سردیوں میں وائرسز یا بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کے دورہ ڈائریا زیادہ تر کاج کی جاتی ہے ڈائریا is more typically symptoms of the flu or stomach وائرسز یا پیراسائٹ ہوتے ہیں یا پھر اسٹمک بگ ہو گئے ان کے دورہ ڈائریا کچ کیا جاتا ہے جارہ typical ہوتا ہے یعنی بہت ہی لیٹ میں وہ ٹھیک ہوتا ہے دس دن تک رہتا ہے بہت دن تک یا پھر ہفتوں لگ جاتے ہیں اگر ڈائریا سردیوں سے ہوتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر ٹھیک ہوتا ہے لیکن اگر اس میں ڈائریا کے ساتھ پیراسائٹی ہو گئے یا پھر فلو ہو گئے یا پھر کوئی بھی بیکٹیریا کے دورہ ڈائریا آپ کے کچھ کرتا ہے تو اسی جانے میں دس دن یا پھر ہفتے دو ہفتے لگ سکتے ہیں سردیوں میں جاتا تک ڈائریا دوسری بھوجن تھنڈا پانی یا پھر بھارسی بھوجن کرنے سے ہوتا ہے یعنی کی صبح کا بنا ہوئے کھانا اگر آپ سام کو کھا رہے ہیں یا پھر بہت جارہا تھنڈا پانی پی رہے ہیں یا پھر دوسری بھوجن لے رہے ہیں تو یہ سب سے مین قادر ہوتے ہیں سردیوں میں ڈائریا ہونے کے آئیے بات کرتے ہیں اس کے سیمٹمز کے بارے میں تو ڈائریا کا جو مین سیمٹمز ہوتا ہے اس میں ایبڈامنل پیل سب سے پہلے آپ کے پیٹ میں درد ہوگا بلوٹنگ نہ ہو جیئے بومٹنگ جیسے سکارت ہونے لگتے ہیں یعنی کی گلٹی میں چلی آنا ہے یہ سب ایک ساتھ ہونے لگتا ہے کبھی کبھی فیبر بھی آ سکتا ہے کیونکہ سردیوں میں زیادہ تک فیبر سے بھی ہوتا ہے بلڈین اسٹول آپ کے اسٹول میں اگر تین سے چار دن بعد ڈائریا ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس میں اسٹول میں آپ کے بلڈ بھی آ سکتا ہے میوکسین اسٹول آپ کے اسٹول میں میوکس بھی آ سکتا ہے یعنی کی جو آپ کے گلے میں میوکس جمع رہتا ہے اس ٹائپ کا میوکس آپ کے اسٹول کے ساتھ بھی آ سکتا ہے میوکس اور بلڈ جو ہے تین سے چار دن کے بعد ہی ڈائیجیم ہی دکھائی دیتے ہیں اگر اسے یوزولی ٹریٹ نہ کیا جائے تین سے چار دن کے بعد دکھائی دینا لگتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے بعد میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹی بائٹنگ میسٹرین تو اس میں آپ کا اوفلومائیک وجڈ آ جاتا ہے سپلاکھ ٹی جڈ اوفلومائیک وجڈ میں اوفلاکسسین اور نیڈا جول ہوتا ہے سپلاکسسین تینیڈا جول سپلاکسس ٹی جڈ میں پائے جاتا ہے تو ان دونوں ٹی بلٹ میں سے آپ کسی بھی ایک ٹی بلٹ کا یوز کر سکتے ہیں سب سے زیادہ اوفلومائیک وجڈ کا یوز کیا جاتا ہے جب بھی شروعاتی ڈائیہ ہوتا ہے یعنی کہ پہلے دن سے تو اس میں سب سے پہلے وجڈ ہی یوز کیا جاتا ہے اگر تین سے چار دن میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو سپلاکس ٹی جڈ یا پھر نافلاکس ٹی جیسے جس میں ٹی نیٹا جولیا سپرو فلاکسسن پائے جاتا ہے اسے پرسکرائب کرتے ہیں تو ایک ٹی بلٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اگلا ہے انٹی ڈاریل میڈسین انٹی ڈاریل میڈسین میں آپ کہا جاتا ہے لپرامائیڈ ہیڈروکوڑلائیڈ جو کی ٹو ایم جی میں زیادہ تراتا ہے اس کا فیموس بران نیمہ لپرامائیڈ کسی بھی میٹکل اسٹور پر آپ کو لپرامائیڈ کے نام سے بھی مل جاتی ہے یہ کہہ گرتا ہے آپ کے انٹی ڈاریل یا پھر جو اسٹمک کے پر اسٹیلسس مومنٹ ہے جس سے ڈاریل آپ کو بار بار ہو رہی ہے تو اس کو یہاں ڈیکریز کرنے کا کام کرتا ہے یعنی کہ آپ کے انٹی ڈاریل کی مومنٹ کو تھوڑا سا سلو کر دیتا ہے جس سے جو ڈاریل بار بار آپ کو لیٹرنگ جانی پڑ رہی ہے اس سے آپ کو جلدی سے رہت مل جائے تو سب سے فیمس برانڈ نیم یہی ہے لپرامائیڈ اسے آپ میٹکل اسٹور سے آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں اگلا ہے ہمارا انٹسٹائنل امیبی سائٹس انٹسٹائنل امیبی سائٹ میں آپ نے انٹروکوینال کا نام سنو ہوگا ہے بہت زیادہ فیمس برانڈ نیم ہے اس میں کیونوڈو کلوڈ ڈھائی سرمجی پایا جاتا ہے جو کی ایک طرح کا انٹسٹائنل امیبی سائٹ ہے جب بھی آپ کے پیٹ میں امیبی کی دورہ یا پھر کسی پیرا سائٹ کی دورہ ڈائیڈیا کاج ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ کام کرتا ہے اسی بھی آپ میٹکل اسٹور سے آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں اس ٹیبلیٹ کو بھی آپ صبح سام ایک ایک گولی یوچ کر سکتے ہیں باقی ٹیبلیٹ کے ساتھ اگلا ہمارا ہے پی پی آئی ایسٹو بلا کر ڈائیڈیا کے دوران آپ کو بہت زیادہ ایسٹو بنیں گی پیٹ میں بہت زیادہ گیس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں یا پرائنی ٹیڈین ڈیٹس جو کی رائنٹیک ڈیٹس ہو کے نام سے آتا ہے یا پھر پینٹا ڈی ایس آر جس میں پینٹا پراجول یا پھر ڈوم پیری ڈون ملا ہوتا ہے اومیس ڈی بھی آتا ہے جس میں اومی پراجول ہوتا ہے یا پھر پینٹی پینٹ فورٹی بہت ساری میٹسین آتی ہیں گیس کو جس میں پینٹا پراجول ڈی ایس آر ہوتا ہے کھالی پھر سبس ہمارڈائنٹیک ڈیٹس ہو آپ کو دبا کے ساتھ کھانے کے بعد لینا ہوتا ہے اگل آئین آلجیسک اینٹی پاریٹنگ میرسین جب بھی آپ کو ڈاریہ کے دوران ہلکہ فیبر یا پھر برد میں درد ہونے لگتا ہے تو اس دوران آپ نیم پریکس پی یوز کر سکتے ہیں جس میں نیمو سلائیڈ پیراسیٹا مال ملا ہوتا ہے آپ اسی کمبینیشن کی کوئی بھی میرسین یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے سرین میں بہت زیادہ درد اور بخار آرہا ہے اگر بخار یا درد نہیں آرہا تو آپ ایک اوزید یوز کر سکتے ہیں ایک لپرامائیڈ یا انٹرکینل یا کوئی ڈی ایس آر یا پھر رینے ٹیڈین آپ یوز ساتھ میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو بخار بھی آرہا ہے یا پھر بزن میں درد ہو رہا ہے تب ہی آپ انپلیکس بھی کو یوز کرنا چاہیے جو دوا آپ کو پیچھے بتائی گئے یہ آپ کو انٹی بائٹنگ میں سے کسی ایک کو یوز کرنا ہے لپرامائیڈ کو آپ کو یوز کرنا ہے انٹرکینل کو رینٹیکین پینٹ اپ ڈی آزانز میں سے ایک کو یوز کرنا ہے کوئی بھی ایک میرسین آپ یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ جاریو کر دیجئے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکن نبا لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی